اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ڈبر روٹی کے دہی بھر لے تو اس کے لئے جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ ہیں چار سے چھے سلائس ڈبر روٹی کے دہی ایک پیالی حسبے ضرورت پانی بیسن ایک پیالی ایک بٹا چار ٹی سپون رجوائن آدھا ٹی سپون لال مرچ پاوڈر نمک حسبے ضرورت حلدی ایک بٹا چار ٹی سپون اور گرم مسالہ آدھا ٹی سپون چار مسالہ میں نے لے لیا ہے حسبے ضرورت دو ٹیبل سپون کیچپ پانچ ٹیبل سپون املی کی چڈنی اور تھوڑا سا نمک یہاں پہ میں نے کوکنگوئل لے لیا ہے پرائنگ کے لیے سب سے پہلے جو ہم سٹیپ کریں گے وہ یہ جو سارے مسالے ہیں یہ بیسن میں جائیں گے اور اس کا ہم بیٹر بنا لیں گے پانی کے ساتھ تو یہ میں نے بیٹر بنا لیا ہے یہاں پہ یہ اس کی کونسسٹینسی ہے بہت پتلا نہیں کرنا اس کو اس طرح سے اگلے سٹیپ میں ہم ایک برتن لیں گے اس میں ہم املی کی چٹنی جتنی آپ کو چاہیے حسبے ضرورت لے لیں اور اس کے اندر ہم حسبے ضرورت چار مسالہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے رکھ لیں گے اس طرح سے اب میں نے ایک بیٹر سلائس لیا ہے اس کے اندر املی کی چٹنی اور چاہڑ مسالے کا جو میں نے بیٹر بنایا تھا وہ لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھیں گے کوشش کریں گے کہ ہر طرف سے یہ اچھی طرح سے لگ جائے کوئی جگہ خالی نہ بچے اس طرح سے اور ہم اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھیں گے اور اس کو چار حصوں میں کار لیں گے آپ کو جتنی ڈبر روٹی چاہیے یا جتنے آپ نے دہی بھلے بنانے ہیں اس طرح میں اس کو چار حصوں میں کار لوں گی اور اب اگلے سٹیپ میں ہم اس طرح ہم ایک ایک پیس اٹھائیں گے اس پر بیسن کا یہ بیٹر لگائیں گے کوشش کریں کہ ہر طرف سے کوٹ ہو جائے لیکن بہت ایکسٹرا نہیں لگانا بہت ہی ہو جائے گا اس طرح سے اس طرح اس کو کلین کر لیں اور ان کو ہم فرائے کر لیں گے اس طرح سارے بریڈ لے کے ان کو بریڈ پکوڑے کو آپ فرائے کر لیں اور آئل کو سکویز آٹ کر لیں یہاں پہ میں نے دہی لے لیا ہے اس کے اندر میں املی ڈالوں گی جتنا آپ نے اس کو کھٹا رکھتا ہے اتنی املی کی چڑنیں ڈالیں دو ٹیبل سپون کیچپ اور حسبے ضرورت چاڑ مسالہ جائے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اس کو بھی مکس کر لیں گے پانی کے ساتھ میں نے پانی کے ساتھ اس کو مکس کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا بیٹر بنے یہ میں نے سارے بریڈ پکوڑا جو ہیں ان کو ایک ڈش میں پھیلا لیا ہے اب اس کے اوپر میں دہی کا بیٹر ڈالوں گی اس طرح یہ سارا بیٹر ان سارے پکوڑوں کے اوپر چلا جائے گا یہ میں نے بیٹر ڈال لیا ہے اب آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ جو سارا دہی ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے اندر سے یہ ڈرائے نہیں رہیں اب میں نے اس کو املی کی چٹنی اور اس طرح بیچ میں ٹماتر کے چنکس دے کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور بیچ میں میں نے کہیں کہیں چارڈ مسالہ بھی شڑکا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح سے گارنش کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ریسپی دیکھنے کا شکریہ